السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایک بھائی کا سوال آئے کہ سر خودکشی کرنا ناجائز ہے حرام ہے لیکن اگر کوئی شخص اپنے ملک کا جاسوس ہو انٹیلیجنس میں ہو اور وہ پکڑا جائے دشمن کے ہاتھوں اور اسے یہ ہو کہ دشمن جو ہے وہ مجھ سے بڑے بڑے راز اگلوا لے گا یا راز اگلوا رہا ہو اور اس کو ڈر ہے کہ وہ راز اگل دے گا اس کی برداشت سے باہر ہو گیا ہے اور ایسی صورت میں اگر وہ اپنی جان لے لے تاکہ ملک کو قوم جو ہے اس کی اوپر آنچ نہ آئے تو پھر ایسی خودکشی کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں دیکھیں جیسا کہ آپ نے سوال میں بھی پوچھا کہ خودکشی کرنا شریعت کی طرف سے حرام کرتا ایک سنگین گناہ ہے اور ایسا شخص جو ہے اس پر بڑی تفصیل سے ہم بات کر چکے ہیں کہ ان کے ساتھ قیامت کے دن کیا معاملہ ہوگا اور یاد رہے کہ جب کوئی مسلمان جاسوس دشمن کے ہاتھ گرفتار ہوتا ہے تو دشمن کی کوشش ہوتی ہے کہ اس اسلامی ملک کے خفیہ ٹھکانوں کو خوراک کے زخائر کو اسلحے کے زخائر کو اسلامی ریاست کے منصوبوں کو اس کے کی پیپل جو ہیں کی پرسن جو ہیں ان کے بارے میں صحیح معلومات حاصل کریں تاکہ بقیہ فوجیوں کے بارے میں کاروائی کر کے ان کا خاتمہ کیا جا سکے اور ان کے بنائے ہوئے منصوبوں کو ختم کیا جا سکے تو اس میں خلل پیدا کرنا یقینی ہو تو ایسی صورت میں قیدی مسلمان جاسوس کے لیے دوسرے فوجیوں اور ان کے سامان اور منصوبے کو کافر دشمنوں کے ہاتھوں سے بچانے کے لیے اپنی جان کا لے لینا ایسی صورت میں جائز ہوگا اور ایسا آدمی نیت کے اعتبار سے شہید ہوگا کیونکہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کے دین کی سالمیت کے لیے اپنے مسلمان بہن بھائیوں کی اپنی اسلامی ریاست کی حفاظت کے لیے ایسا کام کیا ہے اس کا مقصود کوئی ذاتی نہیں تھا بلکہ اس کا مقصد جو ہے وہ اسلام کی خدمت تھا تو اگر یہ سب کچھ یقینی نہ ہو تو پھر کسی مسلمان جاسوس کے لیے دشمن کے ہاتھ گرفتار ہونے کے بعد خودکشی کرنا جائز نہیں ہوگا جیسا میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ وہ جو خودکشی کرتے ہیں تو ان کی مختلف احکامات ہیں ان کی منٹل سیچویشن اور اسی طرح اور دفرنٹ معاملات بڑی تفصیل سے میں نے ساگر والے درس میں آپ کے ساتھ اس کے سارے ذاویے شیئر کی ہیں تو بارن سوال آیا تھا تو اس کا یہ جواب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور یہ تفصیلات جو ہے اسے امام قرطبی نے الجامعہ الاحکام القرآن میں بھی ذکر کیا ہے اس کے سورہ البروج میں آیاء نمبر چار کے تحت اور اسی طرح مرقات المفاتیح میں بھی کتاب القصاص میں اس کا ذکر آتا ہے بدائے اور سنائے میں بھی اور مختلف کتابوں میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ